اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے تو چلیے کرتے ہیں اپنے لوگ کا آغاز جی ادھر میں بنانے لگی تھی دھنیاں اور پدینہ کی چٹھنی بنا کے تو فریز کرنی تھی میں نے کیوبز میں اور ساتھ ہی میں نے گرین چلی بھی جو کڑوی والی تھی وہ اس میں اڈ کی تھی اور پھر میں نے اس کے بعد میں نے بنانا تھا جنجر اور گارلک کا پیسٹ اور اس کے بھی میں نے کیوبز میں بنا کے فریز کرنا تھا کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے جنجر اور گارلک لے کے رکھا ہوا تھا کیونکہ جب کھانا بناتے ہیں تو پھر کافی ٹائم لگ جاتا ہے ان کو پیل کرنے میں کیوبز بنے ہوں تو بہت آسان ہو جاتا ہے کام کیونکہ پھر بس فریز سے کیوب نکالا اور جو ہے یوز کر لیا اور یہ میں نے دھنگا اور پدینہ جو ہے وہ دھوکے میں نے خوشکا لیا ہوا تھا اور اس کا پیسٹ بناؤں گی اور وہ بھی کیوبز بنیں گے اور جب بھی دل کرے دہی میں کیوبز ڈالا اور چٹلنگ بن گئی اور ساتھ ہی میں نے چکن نکالا تھا اور ان کو میں نے میرینیٹ کیا تھا اور تھوڑا سا میں نے اس میں دھنگا اور پدینہ کا پیسٹ پی آٹ کیا تھا کیونکہ میں نے ابھی بھی بنایا تھا پیسٹ تو میں نے سوچا اس میں بھی تھوڑا سا ایڈ کا لوں اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت اچھا آتا ہے تو اس لئے پھر میں نے اس میں ایڈ کا لیا اور یہ میں ادھر اب کروں گی اس کے سٹیکس بناؤں گی سارے سپائسز لگا کے آپ نے پہلے میرینیٹ کر کے رکھنا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہونا چاہیے لیکن میرے پاس ٹائم کم تھا تو میں نے اسی ٹائم میرینیٹ کیا تھا اور میں نے اس میں یوگرٹ جنجر گارلک پیسٹ اور سارے جتنے بھی سپائسز ہوتے ہیں وہ سارے ایڈ کیے تھے اس میں اور میں سٹیکس پنا رہی تھی ان کو ہلکا ہلکا فرائی کر لوں گی پہلے اور پھر ان کو میں تھوڑا سا سٹیم کروں گی اور ایک سائٹ پہ میں چائے بنا رہی تھی ساتھ اور یہ جو سٹیکس ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے کٹ کے اندر جنجر گارلک پیسٹ اور جو ہوتا ہے دھنیا اور پودینہ کا پیسٹ تھا وہ میں نے لگایا ہوا تھا اور جب یہ اس کے کٹ کے اندر تک چلا جاتا ہے اس کا فریور بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اور بس میں ان کو اب یہ ہو گئی تھی اور اب ان کو میں نے سٹیم کرنا تھا اور چائے بھی تقریبا ریڈی تھی تنہی دیر میں میں نے سوچا کہ جتنی دیر میں وہ سٹیم ہو جائیں گے تو پیسٹ جو میں میں نے درک اور لہسن کا بنایا تھا وہ اب میں کیوبز میں ٹرے میں ڈالوں گی جو کیوبز ٹرے ہوتی ہے اور پھر ان کو میں کال لوں گی فریز یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی یہ میں نے منگوائی تھی ٹیموں سے منگوائی تھی اور ان کے اندر میں اس کا جو پیسٹ ہے وہ ڈالوں گی اور یہ بہت اچھی طرح نکال آتا ہے کیونکہ نیچے سے تھوڑا سا بھی پریس کریں تو کیوبز جو ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں اور یہ ادھر میں نے لی تھی آنین لیا تھا اور گرین اور ییلو اور ریڈ کلر کے میرے پاس بیل پیپر پڑی ہوئی تھی وہ میں نے باری باری کاٹ کر لی تھی ایکچری یہ میں نے پہلے ہی فریز کی ہوئی تھی کاٹ کر کے لیکن یہ لمبی والی تھی یہ دیکھیں یہ میرے پاس پاکٹ میں پڑی ہوئی ہیں تو پھر میں نے ان کو تھوڑا چاپ کر لیا تھا اور بس ان کو تھوڑا سا فرائی کروں گی آئل میں اور پھر اس میں بلیک پیپر اور بلیک پیپر پاودر جو ہوتا ہے وہ اور نمک ایڈ کروں گی اور پھر جو میں نے سٹیم کیے تھے سٹیکس وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا کارن بھی ڈال دیا تھا کیونکہ بچے جو ہیں کارن بہت شوک سے کھاتے ہیں اور یہ جو کیپسیکم ہیں ان کو ہائی فلیم پہ کوک کرنا ہے کیونکہ اگر لو فلیم پہ کریں گے تو یہ جو ہیں گال جائیں گی اور پھر اس کا کھانے کا ٹیسٹ نہیں آتا اور یہ ہائی فلیم پہ کوک کرتے ہیں تاکہ یہ کرنچی بھی رہیں کیونکہ کرنچی ہوں تو پھر کھانے میں بھی مزا آتا ہے اور ایک یہ میں لے کے آئی تھی کافی ٹائم پہلے میں لے کے آئی تھی لیکن میں نے جوز نہیں تھا کبھی کیا اور ابھی میں کیلر میں گئی تھی تو مجھے یہ نظر آیا تو میں اوپر لے آئی اور اس کی پیکنگ بغیرہ کھول کے تو میں نے آن کیا تو یہ کافی زبادست تھا کافی زیادہ کلرز ہیں اس میں کلرز چینج کر رہا تھا خودی آٹومیٹک اور ساتھ اس کے اندر میں نے پانی ڈالا تھا اور تھوڑی سی میں نے خوشبو ڈالی تھی اس کے اندر اور سارے گھر میں بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی خاص کا وان سیمر میں کیونکہ یہ میں نے وان سیمر میں رکھا تھا اور بہت اچھی بینی بینی سی خوشبو آ رہی تھی اور پھر میں آگئی تھی کیچن میں اور میں بچوں کے لیے جو ہے براؤنیز وغیرہ بنانے لگی تھی کیونکہ براؤنیز زیمل کو بہت پسند ہے زہان کو بھی پسند ہے لیکن زیمل کو بہت زیادہ وہ تو صبح کہتے ہیں مجھے لنچ باکس میں بھی یہی دیں اور پھر میں نے سوچا کہ چلو ان کے لیے یہ بھی بھی بنا دیتی ہوں خوش ہو کے کھاتے ہیں ویسے بھی تنہا ٹائم تو لگتا نہیں ہے اس میں تو بس مکسٹر بنانے میں ہی جو ہے دو سے تین منٹ لگتے ہیں اور اس کے بعد جو آون میں ٹائم لگتا ہے بس وہ ہی لگتا ہے تو اس لیے میں تقریباً ہر دوسرے دن ان کو یہ بنا کے دیتی رہتی ہوں اور یہ اس میں میں نے پانی آٹ کیا تھا اور آئل آٹ کیا تھا اور دو انڈے آٹ کیے تھے اس میں اور کچھ اس لیے بھی ایزی ہو گئے میرے لیے کیونکہ یہ میں چھوٹے والی جو ہے لے کے آئی ہوں چوپر ہے اس کے اندر یہ بیکنگ کرن اور ساتھ ہی جو ہے ایک اور سٹرائب مکسر ہے اس کے اندر اس میں تین گیجٹ ہیں اصل میں یہ مشینیں ایک 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 اس سے تین کام لے سکتے ہیں ویسے تو میرے پاس بیکنگ والی بڑے والی مشین ہے لیکن پھر اس کا سارا کچھ واش کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور اس کے جو میں اس کے ساتھ بیکنگ کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی ایک اور گیجٹ ہے جس کے ساتھ میں نے جنگر گارلی کا پیسٹ پی آج بنایا اور یہ میں ادھر پھر میں نے بیکنگ ٹریلی اور اس کے اندر میں نے بٹر پیپر لگ رہا تھا اور میں نے مکسٹر اس میں ڈال دیا تھا اور یہ ساشے جو ہے یہ بھی براؤنیز کے پیک سے نکلا تھا اور پھر یہ میں نے اس کے اوپر سپرنگ تل کار دیا اور اون کے اندر رکھ دیا جی یہ میں نے بلیک پیپر پاودر نمک ڈال کے انڈے تین فرائی کیے تھے اور ساتھ ہی میں نے آلو جو ہیں وہ باریک باریک کٹ کر کے فرائی کر لیے تھے اور تھوڑی سی میرے پاس فیش پڑی ہوئی تھی وہ بھی میں نے فرائی کر لی اور گیپسی کم اور مٹر جو ہیں ان کو بھی ہلکار کا سوتے کیا اور اس کے اندر بند کو بھی جو ہے وہ ایڈ کر لی تھی اور یہ سارا کچھ اس لیے کاری تھی کیونکہ میرے پاس کل کے وائل کی ہوئے چاول پڑے تھے تو میں نے سوچا کہ کتنے زیادہ ہیں تو یہ کس نے اب کھانے اس لیے میں ان کو یوز میں لے آتی ہوں تو پھر میں نے ان کے فرائیڈ رائیس پنا لیے تھے جو بہت ہی یمی بنے تھے اس کے اندر میں نے سویا ساس سرکا اور بلیک پیپر نمک اور کراش چیلی جو ہیں وہ تھوڑی سے ایڈ کی تھی اور پھر اینڈ پر میں نے سارا کچھ اس میں ایڈ کر کے سپرنگ آنینڈ ڈال دیئے تو یہ بہت ہی مزے کرائیس بن گئے تھے اور جو انڈا تھا وہ بھی میں نے کراش کر کے ہلک ہلکا تو اس کے اندر ڈال دیا تھا اور براؤنیس بھی اتنی دیر میں میری ریڈی ہوگی تھی کیونکہ چاول تقریباً میرے خیال میں دا سے پندرہ منٹ میں میرے بن گئے تھے اور براؤنیس کو بھی تقریباً اتنا ہی ٹائم لگا تھا اور یہ میں اس لیے چھوٹے چھوٹے پیس کٹ کر رہی تھی کیونکہ بچے جو ہیں وہ زرین زرین بھی لیتے ہیں اور اگر بڑا پیس دون تو وہ بھی جو ہیں زائع کرتے ہیں تھوڑا سا کھا کے باقی پھینک دیتے ہیں اس لیے میں نے چھوٹے چھوٹے کٹ کیے تھے اور کچھ زمر جو ہوتی ہے وہ نیکسٹ ہے کہتے ہیں مجھے لانچ بوکس میں بھی یہی ڈال دیں تو زمر اور ذہان کے لیے بھی میں نے پھر یہ چھوٹے چھوٹے پیس جو ہیں وہ بنائے تھے اور بہت ہی مزے کی بنی تھی یہ دیکھیں بہت سوفٹ تھی اور اس کے اوپر آپ اگر گرم گرم چاکلیٹ یا پھر تھنڈی آئس کریم ڈالیں تو بہت ہی مزا آتا ہے زمل جو ہے وہ نوٹیلا لگا کے کھاتی ہے اوپر نوٹیلا تھوڑا سا وہ گرم کر کے اس کے اوپر ڈالتی ہے تو بہت ہی یمی لگتی ہے اور یہ کچھ دن پہلے کا کلیپ ہے جو میں نے ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں زرین زنین جو ہیں انہوں نے زہان کے کمرے میں آکے سارا کچھ خراب کر دیا یہ جو سامنے آپ کو فریم نظر آ رہا ہے یہ بھی توڑ دیا واز توڑ دیا اور کیل جو ہیں وہ کافی زیادہ باکس بھرہا ہوا تھا وہ سارے ہر جگہ پہ بیڈ پہ نیچے ہر جگہ پہ انہوں نے پھینک دیئے تھے اور یہ دیکھیں پھر ہم سارے اس کمرے میں آگئے کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کافی ٹائم سے وہ نہیں تھی میرے تو میں نے سوچا کہ کمروں میں دیکھوں لیکن وہ آکے تو انہوں نے ہر کام خراب کیا ہوا تھا یہ سارا کچھ سمیٹ رہے ہیں اور عظیمال اور زہان جو ہیں وہ بار بار کر رہے ہیں یہ بھی توڑ دیا وہ بھی توڑ دیا اور یہ دیکھیں واز بھی ٹوٹے ہوئے ہیں یہ سارے یہ بلانکیٹ پہ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے شیشے بکرے ہوئے ہیں واز کے اور بس پھر ویکیوم کیا تھا سارا کمرہ تاکہ سارے جو شیشے وغیرہ ہیں وہ کٹھے ہو جائیں اور یہ آج کا کلپ ہے یہ ہم گئے تھے مارکیٹ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد گروسری کرنے گئے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ پوکو مارکیٹ چلے گئے اور یہ دیکھیں زنین کا جو موہ ہے کافی گندہ ہو گئے چاکلٹ کھا رہا تھا سارے ہاتھ اور سارا موہ خراب کیا ہوا تھا چاکلٹ سے اور پوکو والوں نے ہمیں رسید دی تھی کہ گودام سے لے ہیں شرنک لینی تھی ہم لوگوں نے ایک نا تو وہ کہہ رہے تھے کہ گودام سے ملے گی ادھر سے لے ہیں تو یہ گودام میں آئے تھے ہم تو گاڑی میں نہیں تھی آ رہی کیونکہ ایک سیٹ بھی فولڈ کی تھی پھر بھی اور کچھ یہ سمان وغیرہ پڑا ہوا تھا اس وجہ سے نہیں آ رہی تھی اور میرے والی سیٹ پھر ہز بننے کافی زیادہ آ گئے کی اور پھر شرنک جو ہے وہ پوری آ گئی تھی اور یہ دیکھیں کتنی مشکل ہو رہی ہے کیونکہ ایسے گاڑی کا جو پیچھے والا حصہ وہ بان نہیں تھا ہو رہا اور میں پھر بہت مشکل سے آگے بیٹھی تھی کیونکہ یہ دیکھیں میری سیٹ کچھ ایسی حالت میں تھی اور میں پھر تانگ ہو کے بیٹھی تھی اور بس پھر گھر واپس آگئے تھے گروسری کیا کرنی ہوتی ہے بس ایک آت چیز ختم ہوئی ہوتی ہے وہ لینے جاتے ہیں تو سارا کچھ یاد آ جاتا ہے یہ بھی رہتا ہے وہ بھی رہتا ہے یہ گھر آگئے تھے اور بس بچوں کے بریڈ ختم ہوئے تھے کیونکہ بچے جو ہیں وہ بریڈ صبح کھاتے ہیں اور پھر لانچ پاکس میں بھی دینے پڑھتے ہیں اور یہ میں وائل چنے لے کے آئی تھی ویسے تو وائٹ والے چنے گھر میں پڑے ہوئے تھے اور پھر میں اور لے آئی تھی یہ براؤنیز کے میں پھر اور پیک لے آئی تھی کیونکہ میں دو یا تین میں ایکسٹرہ لے کے رکھتی ہوں اور مجھے ہنی بھی چاہیے تھا اور کچھ مجھے ڈرائی فروٹ چاہیے تھا یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ میں نے کس لیے لیے تھے یہ فریش کے ازلیہ تھا اور براؤن شگر بھی اس میں یوز کرتے ہیں جو میں نے ریسیپی بنانی ہے اس کے اندر یہ نیکسٹ ویڈاگ میں انشاءاللہ دکھاؤں گی آپ کو اور جب چاہے پیتے ہیں تو کھانے کے لیے ساتھ کچھ نہ کچھ دل کرتا ہو اور پھر ٹیک ایک میں نے بنانا تھا اس کے لیے پھر یہ میں چھوٹے چھوٹے جیسے پاکستان میں مربع بنا ہوتا ہے گرین اور ریڈکل ہر میں شرفی جیسے کہتے ہیں وہ ادھر مجھے بلکل چھوٹے چھوٹے نظر آئے تو وہ میں نے لے لے یہ پتہ زردے میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور ٹیک ایکس وغیرہ بنایا تو اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں یہ ہیفر فلوکن تھا اس کے ساتھ ہی میں نے وہ ریسیپی ٹرائی کرنے ہیں ڈرائی فروٹ اور ہیفر فلوکن کے ساتھ بس یہ پھر اس لیے لے گیا ہی تھی لینے صرف نمک گئے تھے نمک ختم تھا کیونکہ ایک دن پہلے بھی کافی زیادہ گروسری کی تھی تو نمک رہ گیا تھا اور میں نے ہزبین سے کہا کہ نمک رہ گیا وہ بھی لینے تو پوکو جانے سے پہلے جاتے ہیں کوفلن جاتے ہیں تو بس ادھر گئے تو جو جو پھر نظر آیا وہ بھی پھر ادھر جا کے یاد آ جاتا ہے یہ لینے وہ لینے تو وہ پھر جا کے سارا کچھ لے آئے یہ جو ہے یہ سیمپ پاورڈر ہے دارچینی کا پاورڈر یہ بھی اسی ریسیپی میں جوز ہونے بس پھر کافی دیکھ کے یاد آیا کہ میری کافی بھی ختم ہونے والی ہے وہ بھی لے لیں اور ابھی تو بچے ساتھ نہیں تھے ورنہ پھر ان کا جو ہے اسمان وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر بھی میں ان کے لیے تھوڑا بہت لے آئی تھی اور کچھ سامانہ بھی گاڑی میں پڑا ہوا تھا کیونکہ علو وغیرہ پیاس وغیرہ بھی لیا تھا وہ بھی اسی کے اندر تھا اور ہزبن جو ہے وہ شرنگ اتا رہے تھے اور میں کچن میں آگئی تھی تاکہ سامان جو ہے وہ اپنی جگہ پر رکھوں اور بس یہی تھا میرا آج کا ولاگ تو چلیں ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ولاگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ